بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرح لی صدری و یسر لی عمری عزیز طلبہ میں اسلم صحاب حاشمی آپ کو آن لائن کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے عزیز طلبہ آج ہم مقالمہ نویسی کے متعلق پڑھیں گے مقالمہ نویسی کیا ہے اور اس کو لکھنے کے لیے کیا کیا ہدایات اہل دانش نے بیان کی ہیں جن کو سامنے رکھ کر مقالمہ بہتر طور پر لکھا جا سکتا ہے ان ہدایات کو پڑھیں گے سمجھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم نے ایک خاص موضوع جو ہمارے سلیبس میں ہمارے نساب میں شامل ہے اس پر مقالمہ لکھیں گے اور وہ موضوع ہے میڈیا کردار سازی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے تو آئیے سب سے پہلے ہم مقالمہ نویسی کی تعریف پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ مقالمہ نویسی ہے کیا دو افراد کے درمیان ہونے والی گفتگو کو مقالمہ کہا جاتا ہے ان کا تعلق کسی بھی طبقہ فکر سے ہو سکتا ہے اور ہر مقالمے کا ایک خاص موضوع ہوتا ہے ایک وقت میں کئی موضوعات پر گفتگو ایک مقالمے میں نہیں ہو سکتی عزیز طلبہ ہم مقالمہ نویسی کے عمل کی طرف آنے سے پہلے ان اصولوں پر ایک نظر دوڑائیں گے جو مقالمہ نویسی کے لئے مقرر کیے گئے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ان اصولوں کو سمجھ کر جب ہم مقالمہ لکھیں گے تو ایک کامیاب اور بہترین مقالمہ ہم سے لکھا جائے گا مقالمہ نویسی کے اصولوں میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کم از کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ مفہوم بیان کر دیا جائے تو جی طلبہ یہ حقیقت ہے کہ چھوٹا مختصر لیکن بامانی جملہ سننے والوں کو زیادہ متاثر کرتا ہے تو اس لئے مقالمہ نویسی کے لئے بھی یہ شرط ہے کہ چھوٹے چھوٹے اور مختصر جملے ہوں لیکن بامانی ہوں نمبر دو کہ لہجے میں بے تکلفی اور شگفتگی ہونی چاہیے اس سے کیا مراد ہے کہ اس مقالمے میں جو کردار حصہ لے رہے ہیں وہ اس انداز سے گفتگو کریں کہ جیسے وہ ایک دوسرے کہ بے تکلف دوست ہیں تو مقالمے کے درمیان گفتگو جو ہو تو وہ ایک دوستانہ انداز میں ہونی چاہیے تیسرا اصول مقالمہ نویسی کا یہ بتایا جاتا ہے کہ انداز بات چیت کا ہونا چاہیے کہ جیسے ہم عام زندگی میں گفتگو کرتے ہیں بات چیت کرتے ہیں تو انتہائی سادہ سے لفظوں میں ہم اپنی بات کو اپنی مفہوم کو دوسرے تک پہنچا رہے ہوتے ہیں تو اس لیے مقالمے میں بھی بات چیت کا گفتگو کا انداز ہونا چاہیے نمبر چار دورانی گفتگو مرتبے کا خیال رکھنا چاہیے جی طلبہ یہ اصول زیادہ اہم اور قابل توجہ ہے کہ گفتگو کے دوران جو کردار ہیں ان کے مقام اور مرتبے کا خیال رکھا جائے کہ ان کی معاشرے میں کیا حیثیت ہے ان کی ذہنی سطح کیا ہے وہ کس مقام اور مرتبے کی شخصیت ہے مثلاً اگر ہم ایک انپر جاہل آدمی سے عالمانہ گفتگو کرا دیں گے تو وہ ایک حقیقت کے خلاف بات نظر آئے گی اسی طرح ایک عالم فاضل شخصیت سے جاہلانہ انداز کے جملے اس کے موں سے ادا کرا دیں تو وہ بھی فطرت کے خلاف بات نظر آئے گی تو اس لیے جس ذہنی سطح کا جو کردار ہے اس کے موں سے بھی ویسے جملے ادا ہونے چاہیئے تو اس چیز کا اگر ہم خیال رکھیں گے تو یقینا ہمارا مقالمہ بہت ہی کامیاب مقالمہ ہوگا نمبر پانچ کہ موضوعات کے تمام اہم نقاط کا ذکر ہونا چاہیے اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ موضوع جو ہے جو ایک مقرر کیا گیا ہے وہ ہر طرح سے زیر بحث آنا چاہیے اس کا کوئی پہلو کوئی حصہ ادھورہ نامکمل یا تشنا نہ رہ جائے یعنی مقالمہ ہمیشہ کسی ایک خاص موضوع پر ہوتا ہے تو اس موضوع کی تمام پہلووں کو بحث میں لائی جائے تاکہ اس مقالمے کو جو پڑ رہا ہے یا جو سن رہا ہے کاری اس کو اس موضوع کے مطالق تمام معلومات حاصل ہو جائیں نمبر نمبر چھے گفتگو کے آغاز میں ہی یہ علم ہو جانا چاہیے کہ گفتگو میں حصہ لینے والے کون ہیں یعنی ان کے جو حیثیت ہے موقام مرتبہ ہے معشرتی سطح پر وہ کس حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں اس کا علم ہمیں پہلے دو جملوں میں ہی ہو جانا چاہیے استاد اور شاگرد ہیں ڈاکٹر اور مریض ہیں یا دو دوست ہیں تو پہلا اور دوسرا جملہ وہ اس طرح سے ادا کریں کہ مقالمہ پڑھنے والے پر واضح ہو جائے کہ ان دو کی حیثیت کیا ہے یہ کون ہیں اور کس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں عزیز طلبہ آج ہمارے مقالمے کا عنوان ہے میڈیا کردار سازی میں رکاوٹ ہے مقالمہ سب سے پہلے منظر سے شروع ہوتا ہے منظر گھر کے سہن میں بچے ہوئے تخت پر ایک بزرگ کسی کتاب کے مطالعہ میں مگن ہے اتنے میں ایک دس بارہ سال کا لڑکا تیز تیز قدم اٹھاتا قریب سے گزرتا ہے بزرگ لڑکے سے مخاطب ہو کر سلیم میاں خیریت تو ہے یہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے کہاں جا رہے ہو سلیم ایک دم تھٹک کر رک جاتا ہے وہ دادا جانی ٹی وی لانج میں جا رہا ہو کیونکہ میری پسند کا ایک ڈراما ابھی شروع ہونے والا ہے دادا اور اس وقت آپ کہاں سے تھا دادا فکر مند ہو کر بھئی آپ کا سارا وقت دوستوں کے ساتھ ویڈیو گیم سینٹر میں گزرتا ہے یا پھر ٹی وی لانج میں تو پھر پڑھائی بڑھائی کا کام کس وقت ہوتا ہے سلیم پڑھائی بھی ہو جائے گی دادا جانی ابھی تو چھٹیاں ہیں جب شکول کھلیں گے تو پڑھ بھی لیں گے دادا سمجھاتے ہوئے بیٹا یہ سکول کرونا وبا کی وجہ سے مجبوری کے تحت بند ہوئے ہیں اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ پڑھائی لکھائی چھوڑ کر صرف ڈرامے ہی دیکھتے رہیں سلیم مگر دادا جانی ڈرامے بھی تو ہماری اصلاح کرتے ہیں نا دادا تاجب سے اصلاح آج کل کے ڈرامے نئی نسل کو بے راہ روی کا شکار کر رہے ہیں سلیم معذرت کے ساتھ میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا دادا جانی دادا ابھی سلیم بیٹا تم چھوٹے ہو اور تمہاری سوچ کا دائرہ بھی محدود ہے اس لیے تم نہیں سمجھ سکتے کہ میڈیا نئی نسل کے کردار کو کس طرح زہر آلود کر رہا ہے سلیم حیران ہو کر میں سمجھا نہیں آپ ذرا وضاحت کیجئے نا کہ میڈیا کس طرح ہمارے کردار کو زہر آلود کر رہا ہے دادا آؤ میرے پاس بیٹھو میں تم کو ساری حقیقت بتاتا ہوں سلیم تخت پر اپنے دادا کے ساتھ بیٹھ کر جی دادا جانی میں یہ بیٹھ گیا اب بتائیں کہ میڈیا کس طرح نئی نسل کے کردار کو بگاڑ رہا ہے دادا تفصیل بیان کرتے ہوئے سلیم بیٹا آج کل جو ڈرامے بن رہے ہیں ان کو دیکھ کر ہماری نئی نسل اپنے مذہب سے اور اسلامی تہذیب سے دور ہوتی جا رہی ہے ایسے ایسے غیر اخلاقی موضوعات پر ڈرامے بن رہے ہیں کہ جن کی نہ ہمارا مذہب اور نہ ہی ہماری تہذیب اس کی اجازت دیتی ہے سلیم دلچسپی لیتے ہوئے مثلا کون کون سے موضوعات ذرا وضاحت کیجئے نا دادا اظہار رائے کے آزادی کے نام پر ایسی ایسی باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ جن کو ہم اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر سن ہی نہیں سکتے اب دیکھ دیکھ نا پچھلے دنوں میڈیا نے رہے تو یہ سرا سر عورتوں کو تباہی اور بے حیائی کے راستے پر چلانے کی ایک سازش ہے اور پھر میڈیا فیشن کے نام پر ایسی ایسے کاموں کو فروغ دے رہا ہے جو بالکل ہمارے مذہب اور تہذیب کے خلاف ہے بالوں کے سٹائل داڑی کے ڈیزائن لباس کے انداز ایسے ایسے مطارف کرائے جاتے ہیں کہ جو ہماری اسلامی تہذیب کا مو چڑاتے ہیں اور میڈیا نے ہمارے چھوٹے بچوں کو ایسا کارٹون پروگراموں کا رسیہ بنا دیا ہے کہ وہ اب کسی قوم کی بات کو سننے کے روادار ہی نہیں سلیم گہری سوچ سوچتے ہوئے ہم بلکل آپ نے درست فرمایا دادا جانی اب میں سمجھ گیا ہوں واقعی میڈیا نئی نسل کے کردار سازی میں بہت بڑی رکاوٹ بن رہا ہے آئندہ میں کبھی بھی ڈراموں کو دیکھنے میں وقت ضائع نہ کروں گا دادا سمجھاتے ہوئے نہیں بیٹا میرا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ میڈیا کو شجر ممنوع سمجھ کر چھوڑ دیں آج میڈیا کا دور ہے اس سے ہم کٹ کر نہیں رہ سکتے ہاں جو چینل بے حیائی فہاشی اور گمراہی کو فروغ دے رہے ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے سلیم ٹھیک ہے دادا جانی میں آپ کی بات پر عمل کروں گا اور آئندہ ایسی چینلوں کو ترجی دوں گا جو اچھی اور میاری تفری فراہم کرتے ہیں دادا خوش ہو کر شاباس بیٹا آپ کی بات سن کر میں بہت خوش ہوا ہوں سلامت رہو خوش رہو سلیم شکریہ دادا جانی آپ بھی خوش رہیں سلامت رہیں اب میں چلتا ہوں اپنے کمرے میں تاکہ کچھ لکھائی پڑھائی کا کام بھی تو کروں دادا جیتے رہو بیٹا جاؤ خدا حافظ اور سلیم بھی خدا حافظ کہہ کر اپنے کمرے کی جانب چلا جاتا ہے تو عزیز طلبہ یہ آج کا مقالمہ تھا مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا اور اسی کو نمونہ بنا کر آپ مزید کسی اور موضوع پر لکھنے کی کوشش کریں اس طرح آپ میں مقالمہ لکھنے کی اہلیت پیدا ہوگی عزیز طلبہ آج کے سبق کے اختتام پر میں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالی آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ بھی میڈیا کے منفی اور زہریل اثرات سے محفوظ رہیں اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر خدا حافظ